انفورشنٹلی کچھ انپڑ مولوی جو کہ زیادہ پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ لوگوں کو ویلس جنریشن یا ویلس کریشن کی طرف نہیں لے کے جاتے عام کاروبار کو رواج دینے کی بات کرتا ہے اسلام انویشمنٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے دی سے واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے کل مر جانا ہے اگر آپ کو اس پیسے ہوں گے تو آپ زکاہد اور چیریٹی کر سکیں گے زکاہد کا ایک ایسا مربوط سسٹم اسلام نے دیا ہے پیسے کی امیت یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اسلام ہمیں کام کرنے کا حکم دیتا ہے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بنے نیچے والا نہیں آج ہاتھ دوسرا جو گھر ہے وہ نیچے والا ہاتھ بناوا ہے یا آپ اندھائی بندے قتل کرتے جائیں بندے مارتے جائیں یہ اسلام نہیں بتاتا ہے آخرت بتاتا ہے اسلام حرام کو منع کرتا ہے اسلام اور حرام کمانے اور حرام کھانے آلے کو بھی منع کرتا ہے اسلام پیسے کی اہمیت کے اندر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی وین ٹی وی میں کوئی ویسے اسلامی سکالر تو نہیں ہوں لیکن کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام میں دولت کمانے کی امپورٹنس اور اہمیت کیا ہے آنفورشنٹلی کچھ آنپڑ مولوی جو کہ زیادہ پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ لوگوں کو ویلس جنریشن یا ویلس کریشن کی طرف نہیں لے کے جاتے وہ ان کو جو پہلے ہی وچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے غریب ہیں روٹی کھانے کے لیے نہیں رہنے کے لیے نہیں اپنی ان کی خواہشات ہے زندگی کے اندر لیکن اس کے اوپر ان کو وہ کنات پسندی کا درس دیتے ہیں حالانکہ دین اس طرح سے نہیں بتاتا دین تو بتاتا ہے کہ محنت کریں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ ہے عدیث ہے جس کے اندر ایک بندے کو کہا اس نے کہا میرے پاس دو ایک ہی چیز ہے ایک کمبل ہے اور پیالا ہے تو آپ نے کہا اس کو بیچ کے میرے پاس پیسے لے کے آؤ پھر وہ پیسے لے کے آؤ آپ نے کہا کہ اس کے لیے آپ کلوہاری لاؤ اور اس کا دستہ لاؤ پھر آپ نے وہ دستہ اس میں ڈال کر کے اس کو کہا کہ آپ جاؤ محنت کرو اور ایک ہفتے کے بعد مجھے ملنا ہفتے کے بعد وہ آیا اس نے کہا جی میں نے تو پیسے بھی کافی کمالی ہیں میرے پاس الحمدللہ اب اچھا سسٹم بھی اچھا چل رہا ہے اور میں محنت کر رہا ہوں تو یعنی اسلام ہمیں کام کرنے کا حکم دیتا ہے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بنے نیچے والا نہیں آج ہاتھ دوسرا جو گھر ہے وہ نیچے والا ہاتھ بناوا ہے یہ جی مہنگائی بہت ہے بجلی کے بل بہت آگئے پھر کام کریں ایکسٹر آور کام کریں اللہ نے آپ کو سلائیتیں دیئے ہیں میاں بیوی کام کریں سب کام کریں دنیا بر میں میاں بیوی کام کرتے ہیں ہمارے ہاں بیوی جو ہے وہ کچھ کرتی نہیں ہے بیٹھی رہتی ہے اور بندہ جو ہے وہ مانگنے پہ نکل آتا ہے باہر تو اسلام کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں یا اس کے کیا فائدہ ہے اسلام کیا ڈریکشن دیتا ہے میں نے کچھ ریسرچ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئیے بات کریں دیکھیں جی اسلام میں پیسے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس سے نمبر ون چیز جو ہے وہ ہے زکاة اور اینڈ چیارٹی اگر آپ کو پیسے ہوں گے تو آپ زکاة اور چیارٹی کر سکیں گے زکاة کا ایک ایسا مربوط سسٹم اسلام نے دیا ہے کہ اگر جن معاشروں میں زکاة دی جائے وہاں کوئی غریب نہیں رہے گا لیکن ہمارے معاشرے میں دی نہیں جاتی زکاة اور سسٹم بہت ویک ہے اس معاملے کے اوپر اگر زکاة کے سسٹم کو ہم پکڑ لیں اور چیارٹی کریں ہم سب تو بہت زیادہ پیسہ جو ہے ان طبقوں کو مل سکتا یا ان کو کوئی کام کرنے کی جگہ مل جائے جہاں ان کو امپلائمنٹ مل جائے عزت سے وہ کما سکیں زندگی میں آگے بڑھیں تو یہ نمبر ون جو دین پیسے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ زکاة دیتے ہیں اور چیارٹی کرتے ہیں پیسے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں اور فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر زیادہ لوگ زکاة دینے والے ہو جائیں گے تو پھر زکاة سے بھی کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہر کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اپنے آپ کو سپورٹ کرے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرے اور فیملی کے حقوق بہت ہیں والدین کے حقوق اسلام بتاتا ہے تو یہ اس لیے ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا شخص آیا اس نے کہا کہ میرا بیٹا پیسوں کے جرم مجھے دیتا نہیں ہے شیئر نہیں کرتا یا اپنے پیسے الگ چھپا کے رکھتا ہے اور مجھے ضروریات ہوتی ہیں یہ اس طرح کا مفہوم ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اس کو بتایا کہ تمہارے باپ کی کا تمہارے اوپر کتنا حق ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے جب تم فلکل ایک لاغر سے تھے تب سے اس نے تمہیں پال پوسٹ کے اس لیول پہ بنچایا آج تمہیں اللہ نے اگر دیا ہے تو اس میں والد کا حق بھی شامل ہے اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کا مفہوم ہے تو یہ جو پیسے کی اہمیت ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ اپنے فیملی کو خاندان کو بھی سپورٹ کریں والدین کو بہن بھائیوں کو عزیزوں کارب کو اولاد کو سب کو تاکہ وہ سسٹم آگے بڑھے یہ نہیں کہ آپ بہن بھائی کام نہیں کر رہے تو ان کو ہم سپورٹ کر دیں نہیں ان کو کام کرنا چاہیے اگر کوئی بیوہ ہے اس کو سپورٹ کریں اگر کوئی یہ تیم ہے اس کو سپورٹ کریں جب تک کہ وہ کمانی سکتا اگر وہ کمانے کے قابل ہو گیا تو اس کو کمانا چاہیے اسلام بہت کلیر لی اور واضح طور پر بتاتا ہے کچھ لوگوں نے ہمیشہ بیٹھ کے کھانے کے لیے وہ اپنی دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ جی آپ کو اللہ نے زیادہ دیا اب آپ ہمیں دیتے جائیں اور اب ہم بیٹھ کے کھاتے رہے ریموٹ پکڑ کے وہ نہیں وہ بالکل اسلام نہیں بتاتا اسلام ہر ایک کو خودار بنانے کا درست دیتا ہے اسلام ہر ایک کو غیرت مند بنانے کا درست دیتا ہے اسلام ہر ایک کو بتاتا ہے کہ کوشش کرو تاکہ دوسری کی مدد کرسکو زکاة دینے والا بنو زکاة دینے والا اسلام پر موڑ نہیں کرتا نمبر تین یہ ہے کہ انویسمنٹ اینڈ بزنسز اسلام کاروبار کو کو رواج دینے کی بات کرتا ہے اسلام انویسمنٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے دی سے واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے کل مر جانا ہے اور رہو ایسے جیسے کل مر جانا ہے اور انتظام ایسا کرو جیسے صدیوں رہنا ہے یہ انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ صدیوں یہاں رہنا ہے یہ مفہوم ہے اس کا تو اس لیے انویسمنٹ کی بہت بڑی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر یہ نہیں کہ آج جو بھی ہے وہ کھا لیں اسراف کر کے اڑائیں یحشی کریں نہیں اسلام اس کو منع کرتا ہے اسلام میانہ روی کا دست دیتا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے نمبر چار یہ ہے کہ یہ ایتھیکل ویلیوز اسلام اخلاقی ویلیوز کی بات کرتا ہے اگر آپ نے کمانا بھی ہے تو اس سے کسی کا نقصان ہو کے نہیں آپ نے کمانا بلہ فائلیں بیچ کے کہ اگلے بندے کا پیسہ جو لگایا تھا وہ آدھا رہ گیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام تو آپ بیچنا آپ کا کام تھا خریدنا وہ بیچ رہے ہیں آپ خرید رہے ہیں میں نے تو بیچ میں ڈیل کرا دی تو آپ نے جو کمیشن لی آپ نے جو پیسہ لیا اور آپ تو ذمہ دار ہیں اس کی نقصان کے اندر پورے تو اسلام یہ ایتھیکل ویلیوز سکھاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ دھنکے کی چوٹ کرنا ہے اگر آپ نے کسی کو چیز بیچی ہے تو اس کی چیز لاؤس میں نہیں جانی چاہیے پوری آپ اکلمندی کے ساتھ یعنی اگلے کا آپ چپ کرے ہیں اور اگلے کا لاؤس ہو رہا ہے اور کل کو آپ ذمہ دار بھی نہیں ہے یہ اسلام کی ایتھیکل ویلیوز بالکل نہیں ہیں یہ اور ہم اس پہ ہی کام کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو چیز لے کے خرید کر دیتے ہیں تو اس کو مہنگی یعنی زیادہ کیمت بیچنے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں لاؤس کی اس کو ہم انشاءاللہ لاؤس میں انہیں نہیں دیتے تو یہ کیا ہے یہ ایک نیت بھی ہے اور اس پہ ایک اپنی ہماری پولیسی ہے honesty is the only policy کہ جس کے تحت لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور تاکہ ہم ان کو پہلے reasonable rate پہ بیچتے ہیں so that وہ اگر بیچنا بھی چاہتے ہیں کچھ اٹھا پا تو ان کو profit ہو تو ایتھیکل ویلیوز جو ہے وہ اسلام بتاتا ہے کاروبار کی نمبر پانچ اور آخری concern for the آخرت اسلام پیسے کی اہمیت کے اندر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے آخرت کی سوچ رکھنی ہے ہم نے مرنا ہے اگر ہم نے الٹا سیدھا کٹھا کیا جیسے یہ بڑی بڑی سیٹوں پہ حکومتیں کرنے والے جو ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں تو یہ ہمیں آخرت ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے اگر انسان کو آخرت بھول گئی ہے اور وہ جو چاہے حرام حلال کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے زندگی انتہائی مقتصر ہے زندگی انتہائی مقتصر ہے یعنی ایک دو پل کی بات ہے جس کے اوپر انسان جو ہے وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو زیادتیاں کر رہے ہیں حکومت چلنے نہیں دیتا حکومت کے اوپر غیر آئینی طور پر قابض قبضہ کر لیتا ہے اس کے نیچے نوکر چاکر جو ہے وہ پرموشن لینے کے لیے حکومت کو انقصان اپنے ملک کو انقصان پچھا رہے ہیں اور وہ قرآن بھی سمجھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں حاج عمرے بھی کرتے ہیں یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے کہ آخرت کی فکر کنسرن ہے آخرت کا اگر آپ کا ادارہ ہے اور اس کو عبے کرنے کے لیے ہار اُلٹا سیدھا کر رہے ہیں مسنگ پرسن کر رہے ہیں اسلام آخرت کی بات کرتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا آپ کا یہ پروگریٹیف ہے ہی نہیں کہ آپ بندے قتل کرتے جائیں بندے مارتے جائیں یہ اسلام نہیں بتاتا ہے آخرت بتاتا ہے اسلام تو جنہیں جو پیسے کی حمیت ہے وہ یہ ہے حرام کو منع کرتا ہے اسلام اور حرام کمانے اور حرام کھانے آلے کوئی بھی منع کرتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی کافل نفرت ہے اس کو بھی ہمیں پوائنٹ آٹ کرنا ضروری ہے اس کی بھائی ہے کہ منع حلال حرام کی تمیز قتم ہو جائے گی معاشرہ مر جائے گا مردہ ڈیٹ معاشرہ ہو جائے گا امر بالمروف و نئی الملکر یہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے آپ کا کام ہے بتائیں ہاتھ سے روکیں زبان سے روکیں یا بھی دل سے برا جانے تو یہ اسلام میں بتاتا ہے تو اسلام میں پیسے کی یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ ان کو مدرز رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں اور جو لوگ کریں گے اپنا فائدہ ان کا اللہ کا کسی نے کیا فائدہ کرنا ہے وہ تو ذات غنی ہے وہ تو بہت بڑی ذات ہے خود اپنا انسان نے ہر اکنے اپنا محاصبہ کرنا ہے اس سے ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا پرابٹیوی دیو دیکھنے کا تشکیل پائے گا